آج پاکستان طریقہ انصاف کا وفد ملا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ خان صاحب کو ڈیت سیل میں رکھا گیا ہے اسی ڈیت سیل میں جس میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ ڈیت سیل میں چینج نہیں کیا گیا وہ ڈیت سیل کے اندر ہیں قید تنائی میں آئیے نہیں ان تک کوئی جا نہیں سکتا ان سے کوئی مل نہیں سکتا آئیسولیٹ مکمل دور پر کیا ہو گیا ہے اسی طرح سے ان کی بی بی صاحبہ سے ملاقات نہیں ہوئی بی بی صاحبہ کی طرف وہ نہیں جا سکتے یا وہ ادھر نہیں آ سکتی ان کے آپس میں بھی جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائے گئے کہ وہ آپس میں کوئی بات چیت کر لیں یعنی بلکل بی بی صاحبہ کو بھی قیدہ تنہائی میں رکھا ہوئے اور خان صاحب کو بھی قیدہ تنہائی میں رکھا ہوئے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب کو کھانا دیا گیا کھانے کے حوالے سے ذکر کیا گیا کیونکہ وہ کھانا جو ہے وہ ہیلڈی نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے خان صاحب کو بدہسمی ہوئی اور وہ وومٹنگ جو ہے وہ کرتے رہے اب دنوں کا ذکر کہ کتنے دن رہی یا کتنی دفعہ ہوئی وہ اس میں جو ہے کیونکہ انہوں نے اس حوالے سے وہ مزید ڈیٹیلز میں نہیں گئے لیکن یہ انہوں نے ٹویک میں بھی آپ نے دیکھا گا ہرائے صاحب نے لکھا پھر ہوا کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے اوپر ایکسرسائز کرنے کے اوپر اقبابندی لگائے گی ایکسرسائز مطلب کہ آپ سائیکل کے اوپر ایکسرسائز نہیں کر سکتے آپ بائر باک نہیں کر سکتے بائر کوئی ایکسرسائز نہیں کر یہ وہ سائیکل کی بات میں کر رہا ہوں جو خان صاحب نے اپنے پیسوں سے خرید ہو گیا دیکھیں جیل مینول کے مطابق آپ کا حق ہے آپ کا جو بنیادی حقوق ہیں وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا یہ آپ کو حقوق آزم جیل مینول جو ہے وہ آپ کو تمام ان چیزوں کا حق دیتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ایڈوئر کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب اس وقت سزایاستہ کہہ دی نہیں ہے بلکہ وہ ایک عام پریزنر عام کہہ دی ہیں یعنی ان کے اوپر مقدمات درج ہیں اور ان کو ارسٹ کیا ہویا اب جہاں بات کی جائے کہ کیا وہ مقدمات جنون ہیں تو جھوٹے مقدمات میں آپ نے اندر ڈالا ہو گیا پھر جو بیسک فیسیلٹیز ہیں جو سہولتے ہیں وہ آپ کو دینا وہ آپ کے اوپر فرض ہے اور وہ آپ نہیں دے رہے ہیں اخبار کے اوپر پابندی ہے ٹی وی کوئی چینل دیکھنے کے اوپر پابندی ہے ٹی وی تک بھی ایکسیس نہیں ہے تاکہ باہر کی کوئی انفرمیشن باہر اندر نہ جائے اسی طرح سے جو اندر کی انفرمیشن ہے وہ باہر نہ آئے یعنی خان صاحب کو کوئی موقف باہر نہ آئے تو بھکلا کے اوپر فیملی کے اوپر صحافیوں کے اوپر ہر چیز کے اوپر پابندی آپ کو پتہ ہے تین تاریخ سے لگائی گی تھی آج وہ ایکسیس دی گئی اور وہ پھر ملاقات ہوئی اب میں ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب کو کسی بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں دی کیونکہ باہر سے کوئی نہیں جا رہا اکبار نہیں جا رہا ٹی وی تک نہیں ہے تو خان صاحب کو نہ اپنی بہنوں کا پتہ تھا نہ انتظار بھائی کا پتہ تھا نہ باہر جو سارا یہ شیطانی ترامیم لانے کے لیے جو جو اقواہ کریں سارا کچھ کر رہے ہیں لوگوں کی عزتیں پاعمال کر رہے ہیں تو اس تمام عمل کا خان صاحب کو پتہ نہیں تھا آج کافی چیزوں کی حد تک ان تک باتیں جو ہیں وہ پہنچائیں گی موسیلی پہنچائیں گی کیونکہ ٹائم جو تھا وہ فورٹی فائیو منٹس کر دیا گیا تھا زیادہ ٹائم ہوتا تو دیفنیفٹی اور تفصیل سے بات ہوتی جہاں تک بات ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ حوصلے ان کے کیا ہیں یا کیا وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا نہیں خان صاحب کیا حوصلے بنانے ہیں خان صاحب ہائی سپیرٹ میں ہیں وہ کہتے ہیں جی میں قوم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کا حق ہے وہ کیوں نہیں دیا جا رہا جو ان کے رائٹس ہیں وہ کیوں سلب کیے جا رہے ہیں اور یہ ان کی فستائیت ہے یہ ان کا فیس ہے یہ فارم سنتالیس کی حکومت ہے یہ فارم سنتالیس کی حکومت کے اوپر وہاں پر بیٹھے ہوئی پولیس والے اعلقار ہیں جو وہاں پر سارا یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا پیچھے سے کوئی فارم سنتالیس کو جو ہینڈل کر رہا ہے یا جیل کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب ہمیشہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ کرنل صاحب موجود ہیں وہاں پر اور وہ بقیدہ طور پر اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے تو یہ سارے مل ملاب کر کے جو کچھ وہاں پر جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ کسی صورت خان صاحب کو توڑا جا سکے اور دوسرا یہ تھا کہ امینڈمنٹس ہو سکیں تاکہ رابطہ بھی منقطع ہوا لیکن آپ جتنی سختی ہیں کر لیں کیا ایسے آپ حمد توڑ لیں اور پھر ایک جیلی نوٹیفکیشن آپ نے جاری کر دیا جی ہم ان کو تو یہ یہ ناشتے میں دے رہے ہیں کھانے میں یہ دے رہے ہیں فلان کر رہے ہیں ساری جھوٹھی بات اس نوٹیفکیشن کے اوپر دستخط بھی نہیں آپ سے ہوئے کیا وہ یہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ تھا جو ججمنٹ تھی جو اپلوڈ ہونی تھی ویب سائٹ کیوں پر جہاں پر دستخط نہیں کیونکہ آپ نے اتنی جلدی میں کیا کہ فوراں ریسپانس دینا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ کلرک کو ہدایت دی گی کہ آپ یہ جائے کر کے ورس ایپ جو ہے وہ ایشو کروا دو جہاں تک کیسز کی بات ہے آج تمام کیسز چاہے حلقادر ٹرس ہو چاہے نو مہی والے ہو ان تمام کیسز کے اندر جو ہے وہ ڈیٹس آگے اٹھ جن کر دی گئیں اور وہ سماتے ہیں جو ہیں وہ جیل کے اندر نہیں ہوئیں بلکہ وہ باہر ہیں اس لیے تاکہ کوئی وکیل بھی نہ آ جا سکے حالکہ پہلے ڈیٹو ڈے ہیرنگز ہوتی تھیں کہ ہم نے جلدی سے جلدی سزائیں دینی ہے اب ڈیٹو ڈے نہیں ہیرنگز ہو رہی ہیں اور نہ ہی سمات اڈیالا میں ہو رہی ہیں سیکیورٹی کا بہانہ ہے سیکیورٹی کا اگر بہانہ آپ کا مانا جائے فور ایزیمپل تو وہ اس طرح سے تسلیم کی جائے کہ آپ نے کہا کہ سترہ تک ہم لگا رہے ہیں پابندی کیونکہ باہر سے وہ تمام وفود آ رہے ہیں اور ایسیو کانفرنس ہے اب کونسی ہے اب کیوں پابندی ہے جو واضح کرتی ہے کہ آپ کے ارادے کیا تھے اور آپ نے دو دن مزید ایکسٹینڈ کر دیئے تاکہ آئینی ترمیم جو ہیں وہ کی صورت ایگزیکیوٹ کی جائیں انتظار بھائی کے حوالے سے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹس وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ان کی بازیابی کے حوالے سے کوئی اس وقت تک جو ہے وہ صدباب نہیں کیا گیا ان کی حد تک یہی اپ ڈیٹس ہیں کہ انہیں سٹل رکھا گیا ہے ان کی فیملی دیکھ لیں کان صاحب کی وہ ان کو رکھا گیا ہے بی بی صاحب جو ہیں وہ آلیڈی جیل کے اندر ہیں اسی طرح سے تمام پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے اور دیکھیں ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اگر اگر یہ امینڈمنٹس اتنی ہی اچھی تھیں اتنی ہی اچھی ہیں تو پھر لوگوں کو کیوں اگوا کیے جا رہے ہیں کیوں چادر چار دواری کو کیوں کسی کی بینوں کو اٹھایا جا رہا ہے کیوں بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے جس سے واضح نظر آتا ہے ایک سمپل کومن مہر کو سمجھنے کے لیے کہ یہ شیطانی ترامیم ہے جو ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ چھپا کے چوری سے لاکر چاہتے ہیں کہ پاس ہو با شکریہ